بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور یہ سٹوری ہمارے پائلٹس جو ہیں پاکستانی پائلٹس جو جہاز اڑاتے ہیں ان سے متعلق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی فیک ڈگیریوں کا معاملہ تو انٹرنیشنل سطح پہ پہلے ہی موجود ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی کافی بدنامی بھی ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ کئی گل کھلا چکے ہیں اب تازہ ترین یورپی یونین کے ص یا حکم نامہ جاری ہوا ہے جو نئی ایس او پی جاری ہوئی ہے اس کے مطابق تمام پائلٹس جو ہیں پاکستانی پائلٹس اور جہاز میں موجود عملہ ائر ہوسٹس سب کے سب ان کا الکول ٹیسٹ ہوا کرے گا تو ناظرین یورپی یونین کے صافہ پروگرام کے تحت جہاز میں موجود پائلٹ اور اس کے علاوہ کیون کریو ائر ہوسٹس اور دیگر بھی جو ان کا مددگار عملہ ہوگا ان کے الکول ٹیسٹ ہوں گے جو عملے کا ارکان اس اپنے الکول ٹیسٹ سے انکار کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے تو ناظرین یہ ایسا کیوں کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عملے کے حوالے سے بشمار شکایات تھیں کہ یہ قوانین کو نہ سمجھتے ہوئے یا قوانین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حالتیں ٹن میں جہاز اڑانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ایک پائلٹ ایسا تھا جو جہازی پوزیشن میں تھا جس کو ماضی قریب میں لندن کے ائرپورٹ کے اوپر پکڑا گیا تھا جس کا نام عرفان فیض تھا اور اس نے لندن کی کوٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمارے جو قوانین ہیں اس کے مطابق بارہ گھنٹے کا فرق چاہیے بوتل اور تھروٹل کے درمیان یعنی شراب اور گلے کے درمیان جو ہے وہ اس نے موقف لیا تھا کہ بارہ گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے جس پہ عدالت نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ آپ لوگ جہاں وہاں ہمارے قوانین جو برطانیہ کے قوانین ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اس کے علاوہ چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا کہ کینیڈا کے ٹرنٹو ا ایرپورٹ کے اوپر دو فضائی میز بان جو خاتون فضائی میز بان تھی وہاں اچانک غیب ہو گئی جن کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا ظاہر انہوں نے وہاں پہ اسائلم اپلائی کر لیا ہوگا جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی جائیں گے تو وہ ان کے پاسپورٹ امیگریشن حکام کے پاس ہوں گے کسٹم کلیرنس کے بعد ان کے پاسپورٹ ان کو نہیں دیے جائیں گے اور جس ہوتل میں ٹھہریں گے اس ہوتل کا جو مینیج ہر ہوگا اس بات کی تصدی کرے گا کہ پاکستانی پی آئی اے کے جتنے بھی عملہ ان کے پاس گیا ہے کیا وہ وہاں موجود ہے یا نہیں ہے اور ہوتل سے سلپ ہونے کی صورت میں وہاں ہوتل کا عملہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا لہذا پاکستانی جو پائلٹس فضائی میز بان خواتین اور اس کے ساتھ جو دیگر عملہ جو ہے ان کے اوپر مزید سختیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی پاکستان کے کراچی ارپورٹ پہ ہوا تھا جہاں پہ عمر خیام نامی ایک پائلٹ کو آخری لمحات میں جہاز اڑانے سے روک دیا گیا تھا چونکہ اس وقت وہ جب جہاز اڑانے کے لیے ایک منٹ باقی تھا تو وہ خود جہازی پوزیشن میں تھے وہ اپنے سینس میں نہیں تھے تو سیول ایویشن حکام نے ان کو روکا اور ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تو موصوف جو ہے وہ نشے کی حالت میں اس قدر دھت پائے گئے کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہیں تھا ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے جہاز کو کس طرف لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت ایک تو ناظرین یہ ایک بڑی خبر ہے جو ہے تو ہمارے ملک کے لیے بدنامی لیکن اچھی خبر اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ اقدامات کیے جائیں گے تو ہم بڑے حادثوں سے بچ سکتے ہیں بڑی بدنامیوں سے بچ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم ایک مسلم کانٹری ہے یہ اسلامی ملک ہے اور ہم اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنایا ہوا ملک ہے لیکن ہمارے جو سفیر ہیں یہ پائلٹس اور فضائی مزبان ہمارے یہ سفیر ہیں ان کا طرز عمل بیرونی دنیا میں ریکار کیا جاتا ہے لیکن یہ جس قسم کے گل کھلاتے ہیں جس قسم کے یہاں جھنڈے پاکستان کے گاڑتے ہیں اس سے پوری قوم بدنام ہوتی ہے اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شراب پی کے جہاز اڑانا کیا کوئی اکل والا شخص ایسا کام کر سکتا ہے لیکن پاکستانی ماشاءاللہ دھڑلے سے کرتے ہیں میں جو پورا یقین ہے کتنے ہی حادثات ہوں گے فضائی حادثات ہوں گے جو ہم سے چھپا لیا گیا ہوں گے اور یہ بتایا نہیں گیا ہوگا کہ موصوف پائلٹ جو تھا جہ بہاز بن چکا تھا چونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ایسی وارداتیں چھپا لیتی ہیں تاکہ قوم مزید غم و غصے میں نہ ڈوب جائے اور فسادات نہ شروع ہو جائیں لیکن چونکہ یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا رفان فیضان جو لندن میں پکڑا گیا تھا اس کو وہاں جیل بھی جانا پڑا اور اس کے علاوہ بھی ایسی کئی ایک رپورٹس ہیں جو آن ریکارڈ مجود ہیں کہ ہماری جو فائضائی مذبان خواتین ہیں ان کے بھی لچھ کوئی اچھے نہیں رہے وہ یا تو وہاں بھی وہ سلیپ ہو جاتی ہیں اور یہ جہاز کے اندر بھی شراب پینا جہاز کے اندر بھی ٹون ہونا ان کی عادت میں سے ایک عادت ہے نہ تو جہاز کا پیلٹ اس بات کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی یہ ہماری ایر ہسٹس پرواہ کرتی ہیں اور دلچہ بات یہ دیکھیں کہ پی ای اے کی جتنی پروازیں ہیں ان میں جو مہمان ہوتے ہیں ان کو اسلامی قوانین کے مطابق شراب فراہم نہیں کی جاتی حرام کھانا فراہم نہیں کیا جاتا لیکن جو جہاز اڑانے والے ہوت شراب جو ہے وہ پی کے اس پر سوار ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ اس کا دریگ نہیں کرتے یعنی جو پی اے کے مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے حرام ہے لیکن اگر آپ پائلٹ کا دروازہ کھولیں تو ادھر حلال ہے وہاں پائلٹ خود یاشی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے وضائی میزبان بھی اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرا عملہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو یہ یورپی یونین نے ایک جو سٹیپ لیا ہے یہ بڑا شاندار ہے اور یقیناً اس کے اچھے ا مرتب ہوں گے آمر بشیر صاحب جو پی اے کے فلائٹ مینی جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ سختی سے عمل درامت کروائیں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ فضائی عملے کا کوئی بھی رکن نشے کی دھو تھالت میں پرواز پہ سوار نہ ہو اور دوسرا یہ کہ کسی بھی یورپی کنٹری کینیڈا مریقہ برطانیہ میں کہیں بھی سلیپ نہ ہو تو اس بات کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کی مزید بندرامی نہ ہو اور جب پاکستان پہلے ہی جالی پیلٹس کے کرتود بھگت رہا ہے اور اب پاکستانی پیلٹس پہ ڈرنکنگ کا جو الزام ہے اس کو بھی بھگت رہا ہے ناظرین یہاں پہ یہ ایک بات بھی دلچسپ ہے جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہیں جن کو ہم کفار کا ملک کہا جاتا ہے وہاں پہ شراب پی کے نہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے جہاز اڑانا تو دور کی بات ہے لیکن ادھر ہمارا ملک اسلامی ملک ہے ادھر شراب پی کے گاڑیاں بھی ہوا میں اڑتی ہیں اور جہاز بھی ہوا میں اڑ کیس میں یہ ریمارکس دیئے کہ آپ کے ملک میں قوانین بہت کمزور ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث شرمیندگی تھا اور وہاں پہ جو موقف ہمارے اس جہازی سٹائل والے پائلٹ نے ارفان فیض نے اختیار کیا تھا وہ بھی ہمارے لیے باعث شرمیندگی کی تھا کہ ہمارے ملک میں تو صرف بارہ گھنٹے آپ کے گلے اور بوتل کے درمیان فرق ہونا چاہیے تو لہٰذا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل کریم میں یہ جہازی سٹائل والے جہاز پائلٹ ہمار پی آئی اے کس کارڈ میں نہیں ہوں گے تو ناظرین اب یہ دو چیزیں بہت اہم ہوں گی ایک تو ہمارے پائلٹس صاحبان اور ان کے ساتھ ہماری جو ایر حسز خواتین ہوتی ہیں ان کے الکول ٹیسٹ بھی لازمی ہوں گے چودہ فروری سے یہ ٹیسٹ لازمی قرار دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس ملک میں بھی یہ جا کے لینڈ کریں گے وہاں پہ یہ کسٹم کلیرنس اور دیگر ضروری یہ جو قانونی کاروائیہ مکمل ہونے کے بعد اپنے پاسپورٹ ایمیگریشن حکام کے پاس جمع کروا دیں گے اور پھر جس ہوتل میں جا کے یہ ٹھہریں گے وہاں پہ بھی ان کی نکل و حرکت جو محدود رکھی جائے گی اور ہوتل انتظامیہ کو پبند کیا جائے گا کہ جو ہی کوئی عملے کا ارکان وہاں سے نکلے تو فوری طور پہ ایمیگریشن حکام کو اطلاع دی جائے تاکہ اس کو وہاں پہ سلپ نہ ہونے دیا جائے اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں ابھی وہ داگ نہیں دولا کہ ہ ہمارے پائلٹس کے پاس جالی ڈگرییاں تھی اور یہ بات بھی منظر عام پہ آئی ہے اور کچھ پائلٹس نے اس بات کا اطراع بھی کیا کہ وہ پانچ لاکھ رپے دے کے یہ امتحان پاس کرتے رہے ہیں جس کے بعد وہ بھرتی ہوتے چلے گئے لیکن ایک وقت تھا کہ جب دنیا پاکستانی پائلٹس کی مہارت کا اطراع کرتی تھی اور ان سے لوگ خاص کر متحدہ عرب امارات نے پاکستانی پائلٹس سے بہت سیکھا لیکن آج وہ وقت ہے کہ پاکستانی پائلٹس چونکہ جالی ڈگری پہ آئے میلی بگر سے آئے سیاسی سفارش پہ آئے تو آج پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں پیچھے کہہ رہ گئے ہیں اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو جالی ڈگریوں میں بڑھ گئے ہیں یا شراب پینے میں بڑھ گئے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں مسافروں کو لے جانے والے یہ جہازی پائلٹس جو ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی سرکت سے کتنے گھروں کے چراک بچ جائیں گے کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے کہ کتنے ماں جو ہیں اپنے لال کھو دیں گی اور کتنے بہنیں جو ہیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو جائیں گی لیکن یہ شراب کی بوتل چڑھا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اگرچہ پی آئیے کا اور یورپی یونین کا یہ بڑا زبردست اقدام ہے اور اس پہ عمل درامت ہونا بہت ضروری ہے چونکہ ہمارے ہاں قوانین تو بہت بنتے ہیں لیکن ان پہ عمل درامت نہیں ہوتا پی آئیے نے اگرچہ اس پہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس پہ سکتی سے عمل درامت کروائے گ تاہم جب عمل درامت ہوگا تو پھر اس بات کو مانا جائے گا چونکہ ماضی قریب میں ویسے تو پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ پائلٹ یا فضائی مذبان شراب پی کے جہاز اڑا سکتے ہیں چونکہ پہلے بھی قوانین کو یہ روندتے رہے ہیں اور قوانین کو روند کر یہ شراب پی کے جہاز اڑاتے رہے ہیں جہاز بنتے رہے ہیں لہٰذا اب بھی یہ لازمی ہوگا کہ اس قانون کے اوپر عمل درامت کروایا جائے ان کے ٹیسٹ لازمی کیے جائ اور جو بھی عملے کا رکن یہ کہے کہ میں ٹیسٹ نہیں کروا تھا نہ صرف اس کا یہ سمجھا جائے کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے بلکہ اس کے خلاف کاروائی عمل میں لاکہ میڈیا کو بتایا جائے کہ فلان جو پائلٹ تھا فلان جو ایر ہوسٹس تھی یا کیبن کریو کا دوسرا جو عملہ تھا اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا یا فلان عملے کے رکن نے ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا تاکہ قوم کو پتا چلے کہ یہ کالی بیڑے ہمارے عزیزوں وقارب کی جانوں سے کس طرح کھیلتی ہیں اگر قانون پر عمل درامد ہوا تو مجھے پوری امید ہے یہ کالی بیڑے جہاز میں جہا نماز لے کے سوار ہوں گی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی جایا کریں گی چونکہ قوانین پر عمل درامد نہیں ہوتا لہٰذا ان کو یہ موقع مل جاتا ہے جہاز اڑتے ہوئے جہاز میں عیاشی کرنے کا اور وہ اڑتے ہوئے جہاز میں کیا کیا ہوتا ہے یہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا آپ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستانی قوم اخلاقی گراؤ� ہوج گئی ہے جس کے اوپر صرف اور صرف اسی صورت میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے کہ قوانین پر عمل درامد کیا جائے ہمارے جو پی آئی اے کے بڑے ہیں وہ اس پہ چیک رکھیں وہ خود ان کے سہلتکار نہ بنیں وہ ان کو چھتری فراہم نہ کریں جو کالی بیڑ نظر آئے اس کے خلاف فوری ایکشن کریں اور اس کا موں کالا کر کے میڈیا کے سامنے پیش کریں چونکہ وہ موں کالا بیرون ملک جا کے پوری قوم کا کرتے ہیں لہذا جو پکڑا جائے اس کا موں کالا کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے یہ میری ایک تجویز ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ